دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ بولی ووڈ کی اب ان اتری تبو کی شادی اب تک کیوں نہیں ہوئی ان کی شادی نہ ہونے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کیا ان کی شادی میں اجے دیوگن رکاوٹ بن رہے ہیں آخر کیوں اجے دیوگن نہیں چاہتے کہ تبو کی شادی ہو چلیے اسے رات سے پردہ ہٹاتے ہیں تبو ایک ایسا نام ہے جو نبے کے دشک میں بہتی سرکیوں میں بنا رہتا تھا ہر کوئی ایکٹر پروڈیوسر تبو کے آس پاس ہی دیکھے جاتے تھے اس سمیں میں تبو ایک فیمس اور پاپیلر ایکٹرس کے روپ میں اُبھر کر آئی تھی تبو اپنے سمیں کی خوبصورت ایکٹرس کے لسٹ میں تو شمار تھی ہیں ساتھ ہی ان کی ایکٹنگ بھی لا جواب تھی جب بھی انہیں پردے پر دیکھا جاتا تو بہت سے لوگ ان کے دیوانے بن کر بیٹھ جاتے آج تبو باون سال کی ہو گئی ہے لیکن ان کا دور آج بھی اتنی ہی ہنچائیے پر ہے لیکن اتنی خوبیوں اور خوبصورتی کے باوجود بھی انہوں نے اب تک کسی سے شادی نہیں کی اس کے پیچھے کا کارن ہے اچے دیوگن کہا جاتا ہے کہ انہی کی وجہ سے تبو آج کو واری کرنیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے بیٹے سمیں میں تبو اور اچے دیوگن کی جوڑی لوگوں کو کتنی پسند آتی ہے یہی کارن تھا کہ ان دونوں کو بہت سی فلمیں ایک ساتھ کرنے کے لیے آفر کیا جاتا تھا اس بیچ فلموں میں نہ صرف یہ ایک اچھے دوست بنے بلکہ دھیرے دھیرے ان کی نزدیکیاں بھی بڑھنے لگے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آگئے ان دونوں کو فلمی پردوں پر دیکھ کر ایسا بلکل نہیں لگتا تھا کہ یہ دونوں صرف ایکٹنگ کر رہے ہیں بلکہ ہر کوئی ان کی کیمیسٹری کو دیکھ کر یہ آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں ریلیشنشپ میں ہیں اسی وجہ سے ان دونوں کے افیر کے قصے بھی بڑھے ہی زوروں شوروں پر تھے اور یہ دونوں ہمیشہ لائم لائٹ میں بنے رہتے تھے شاید یہی وجہ کی آج تک تبو کی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے کپل کے شو میں ایک بار تبو اور عجے دیوگن ایک ساتھ نظر آئے تھے جہاں پر کپل نے تبو سے شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی ساتھی کپل نے ان کے کالیج کے دنوں کے قصے کے بارے میں بھی پوچھتاچ کی اس پر تبو نے بتایا کہ کالیج کے دنوں میں عجے انہیں کسی سے بھی بات کرنے نہیں دیا کرتے تھے اور صرف عجے ہی تبو کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے آگے کپل نے پوچھا کہ کیا سر آپ کے دوست بھی بولتے تھے کہ اس لڑکی سے میری دوستی کروا دو تو اس پر عجے دیوگن نے کہا کہ نہیں وہ ایسا نہیں بولتے تھے بلکہ تبو کا کہنا تھا کہ کالیج میں سب لوگ عجے سے بہت زیادہ ڈرتے تھے کوئی بھی دور سے دیکھ کر یہ سمجھ جاتا تھا کہ ان کا کچھ لف شف کا سین ہے ایسا میں اگر کوئی بھی میری طرف بڑھتا تو وہ ڈر کے مارے کچھ کہہ ہی نہیں پاتا تھا اور عجے کی وجہ سے کوئی بھی میرا دوست نہیں بن پایا اس لئے میری شادی نہ ہونے کے پیچھے عجے کا ہی ہاتھ ہے وہیں دوسری طرف سے اس بات کا کھلا سکھو دے تبو نے ایک انٹرویو کے دوران کیا تھا اور بتایا تھا کہ آج میں عجے کے کارن ہی کواری ہوں انہوں نے بتایا کہ ایک وقت میں عجے دیوگن اور تبو کے کزن تبو کے گھر کے پاس میں رہا کرتے تھے اور ایک اچھے پڑوسی ہونے کے ناتے جو بھی لڑکا تبو کے گھر آتا وہ اسے مار پیٹ کر وہاں سے بھگا دیا کرتے تھے اور کسی بھی لڑکے کو تبو سے ملنے نہیں دیتے تھے تبو نے یہ بھی بتایا کہ اس سمیہ میں ان کا کسی بھی لڑکے سے ملنا تو دور بلکہ بات کرنا بھی دربر ہو گیا تھا کیونکہ جو بھی لڑکا ان کے ارد گرد نظر آتا اس کو یہ دونوں مل کر مزا چکھا دے تھے اس لئے ان دونوں کی وجہ سے آج تک تبو کی شادی نہیں ہو پائی ہے اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اجائے ہی تبو کی تنہائی اور اکیلے پن کی وجہ ہیں لیکن اس کا پورا ذمہ دار اجائے دیوگن کو ہی ٹھہرانا سعی نہیں ہوگا بلکہ اس میں کچھ حصہ ساؤت کے جانے مانے ستارے ناغر جن کا بھی ہے جی ہاں یہ بات اس وقت کیا جب ناغر جن شادی شدہ تھے لیکن بیوی ہونے کے باوجود بھی وہ تبو کو ڈیٹ کر رہے تھے اور دن بہ دن دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی تھی ویسے تو ان دونوں نے کبھی بھی اس بات کا کھولیام ایکسیپٹ نہیں کیا ہے لیکن کہتے ہیں پیار چھپتا نہیں چھپانے سے تو یہی حال ان دونوں کا تھا ان کا یہ رشتہ قریب پندرہ سال تک چلا لیکن اس کے بعد جب تبو نے دیکھا کہ یہ شادی شدہ ہیں اور آگے میرا ان کے ساتھ کوئی بھی فیوچر نہیں ہے کیونکہ ناغر جن شادی شدہ ہونے کی وجہ سے تبو سے کبھی بھی شادی کرنے کی بات نہیں کرتے تھے اس لئے تبو نے اپنے قدم پیچھے لینے میں ہی فائدہ سمجھا اور یہ دونوں اتنے لمبے ریلیشن کے بعد الگ ہو گئے تبو کی ریلیشنشپ کی لسٹ میں ایک نام اور شامل ہے اور وہ ہے ساجد ناڈیاڈ والا یہ جانے مانے پروڈیوسر ہے لیکن ان کا نام بھی ایک سمجھ میں تبو کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا ساجد کی پتنی دیویا بھارتی کی موت کے بعد یہ بہت زیادہ اکیلے پڑ گئے تھے اس وقت میں اکیلے پن میں انہیں چاروں طرف سے ان کو گھر لیا تھا ایسے میں تبو نے انہیں رونے کے لیے اپنا کندھا دیا اور یہ گم کے اندھیرے میں خوشی کی ایک کرن بن کر آئی پہلے تو ان کی نارمل بول چال تھی لیکن بعد میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی سمجھ بتانے لگے اور دونوں کا یہ دوستی کا رشتہ پیار میں بتل گیا لیکن ساجد نے تبو کو کبھی بھی اس رشتے کا کھلاسہ نہیں کرنے دیا لیکن ایک دن انٹرویو کے دوران تبو نے باتوں باتوں میں اس ریلیشنشپ کے بارے میں بتا دیا جس کے بعد ساجد نے ان سے اپنے رشتہ ختم کر دیا اور ایک بار پھر تبو اکیلی رہ گئی اسی مشکل وقت میں ناغر جن نے ان کی زندگی میں انٹری لی اور پھر تو آپ جانتے ہیں انہی کچھ لوگوں کی وجہ سے آج تبو شادی شدہ زندگی سے کوزو دور ہیں اور آج بھی اپنے زندگی اکیلے پن میں ہی گزار رہی ہیں ویسے دوستوں آپ کو کونسی بولیوڈ ایکٹریس اچھی لگتی ہے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے گرلیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرنا